گو آئیڈ نہیں مل رہا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اب آپ کو مزفر آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے کو چودہ سال پورے ہونے پر دعائیہ تقریب کا انکات کیا گیا ہے ساکب علی وہاں موجود ہیں ساکب چودہ سال گزر گئے ہیں یہاں پر بہالی کا عمل کتنا مکمل ہوا ہے اور انفرسٹریکچر کی کیا صورتحال ہے اس وقت بلکل سلمہ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے کو آج چودہ سال گزر چکے ہیں اور اس حوالے سے ہر سال کی تارہیں سال بھی مزفر آباد میں کیج خوشید فٹبول گراؤنڈ میں مرکز تقریب کا انکات کیا گیا جس میں وزرعظم آزاد کشمیر آجا فاروق حضر خان شریک ہوئے اور یہاں پر بلکل میرے ریکم میں آپ دیکھ سکے تو جہاں پر شہدہ کی موجود ہے جہاں پر وزرعظم آزاد کشمیر نے جو ہے وہ پھولوں کی چاہدہ چڑھائی اس سے قبل جس وقت یہ زلزلہ آیا تھا آٹھ بج کر باون منٹ پر سائرن بجایا گیا اور ایک منٹ کی خاموشی اکتیار کی گئی اس کے علاوہ یہاں پر جو زلزلے میں شہید ہو چکے تھے ان کے لوہیکین بھی یہاں پر موجود تھے اس سے قبل جب پچھلے تیرہ سال جو گزرے ہیں اس میں اس تقریب کو کافی پروکارتگی سے اور مگر سادگی سے منایا جاتا رہا چونکہ روان سال جو ہے وہ میرپور میں بھی زلزلہ ہو اور اس کی نسبت سے اور اس کے علاوہ جو مقبوضہ کشمیر میں کشیدہ حالات چل رہے ہیں تو اس تناظر میں جو ہے وہ اس تقریب کو سادہ رکھا گیا جب وزرعظم نے یہاں پر پھولوں کی چادر چڑھائی شہدہ کی جادگار پر تو اس کے بعد پولیس کے چاکو چوبن دستے نے ان کو سلامی پیش کی اس کے علاوہ مقبوضہ سے دیگر رہنما بھی جو ہے وہ زلزلہ متاثرین سے ازار جگجیتی کے لیے یہاں پر آئیں اور سادی ساد یہاں پر وزرعظم ازاد کشمیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ اب چوتون سال گزر چکے اور اس کے باوجود ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ کئی ایسے تعمیرنوں کے منصوبہ جات ہیں جو اب تک مکمل نہیں ہو سکے ہیں اور اس میں چونکہ جو حکومت ازاد کشمیر کے پاس دستیاب وسائل اور دستیاب فنڈز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ رفتہ رفتہ تعمیرنوں کا سلسلہ جاری ہے مگر اب بھی جو ہے وہ نو سو سے دائد ایسے منصوبہ جات ہیں جو نامکمل ہیں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو بھی یہ فنڈز حکومت ازاد کشمیر کے پاس مجیسر آ رہے ہیں بہت شکریہ مظفر آباد سے ساکیب علی رپورٹ کر رہے تھے اور اسلام آباد سے اینی شیرازی ہمارے ساتھ تھی آپ دونوں کا شکریہ